ایک بڑی ریکت انگیز حدیث ہے ہمارے یوسف بھائی نے اس پہ کلیپ بھی بنایا ہے سفین کی راتوں میں بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے مولا علی علیہ السلام خود روایت کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو جب اللہ نے کچھ شادگی دی کچھ غلام آپ کو گفٹ ملے تو میں نے فاطمہ سے کہا کہ تم پورا دن گھر کی صفائی کرتی ہو چکی چلاتی ہو اس کی وجہ سے ان کے ہاتھ پہ بھی نشان بن گئے تھے اس طریقے سے سمان اٹھا کے لاتی تھی تو وہ رسی کے نشان یہاں پڑے ہوئے تھے تو نبی علیہ السلام سے جا کے جو ہے وہ ایک غلام ڈیوانڈ کر لیتے ہیں جو ہمیں ذرا ہیلپ آؤٹ کر دے گا جب سب کو مل رہے تو ہمیں بھی مل جائے گا تو سیدہ فاطمہ آزر ہوئی یہ حدیث بخاری میں بھی ہے مسلم میں بھی ہے تو حضور علیہ السلام کے پاس گئیں بات نہیں کر سکیں طبیعت میں تربیت کس کی تھی سر بولڈنیس نہیں تھی وہ والی حالانکہ باپ ہے اور حضور کو پتا تھا اپنی بچی کی عادت کا تو وہ گئیں بات نہیں کر سکیں واپس لیے تو حضور علیہ السلام محفل برخواست ہوئی آپ خود آگئے سر وہ حدیث کمال ہے مولا علیہ کہتے ہیں میں اور فاطمہ ایک چادر میں لیٹے ہوئے تھے اور نبی علیہ السلام ہمارے گھر میں آئے اور پاؤں کی جانب سے نبی علیہ السلام ہمارے بستر میں داخل ہوئے حتیٰ کہ آپ کے پاؤں کی تھنڈک ہم نے اپنے سینے پہ محسوس کی یعنی حضور علیہ السلام نے پاؤں کی جانب سے اپنے پاؤں انٹر کیے اور وہ پاؤں سیدہ فاطمہ اور مولا علی کے سینے تک پہنچ گئے تو انہوں نے ان کو سینے سے لگا لیا سر یہ فرینکنس کسی صحابی کو نصیب ہو سکتی ہے تو آپ نے فرمایا وہ فاطمہ تم آئی تھی کوئی کام تھا سیدہ فاطمہ سے پھر بھی بات نہیں نکلی حضور علیہ کہتے ہیں میں نے نا پھر کہا یا رسول اللہ وہ میں نہیں بھیجا تھا پورا دن کام کرتی ہے آپ کی بیوییں کہتی ہیں ماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے یہ بھی تو بیوی تھی نا بخاری مسلم میں حدیث ہے جنتی عورتوں کی سردار ہے فاطمہ سلام اللہ علیہ تو میں نے غلام کے لئے ارز کیا تھا یہ تھک جاتی ہے ہمیں ہیلپ اوٹ کر دے گا آپ نے سلام فرمائے میں تمہیں سے بہتر چیز عطا کروں کہ یا رسول اللہ عطا کرے یعنی آپ لوگ تو سمجھ رہے ہوں گے کہ غلام مانگیا ہے تو شاید ایک گھوڑا بھی ساتھ گفٹ مل جائے گا ان کا جب رات کو بسترے پہ جانے لگو نا تو تیتیس دفعہ سبحان اللہ تیتیس دفعہ الحمدللہ اور چونتیس دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو یہ تمہارے لئے اس غلام سے بھی بہتر ہے یعنی سارے دن کی تھکاوٹ اتر جائے گی سارے یہ بہت بہترین وظیف ہے اچھا یہ حدیث مولا علی پوری زندگی سنایا کرتے تھے کیونکہ حضرت فاطمہ اور مولا علی کی ایک محبت بڑی مثالی تھی پھر لوگ بھی جو ہے نا وہ مولا علی سے پوچھا کرتے تھے وہ فاطمہ والی حدیث تسبیح فاطمہ اسے تسبیح فاطمہ اس لئے کہا جاتا ہے تو یہ حدیث جب بیان کی مولا علی نے تو آگے نے تابین نے تابین نے پوچھ لیا بخاری مسلم دونوں میں کہ عزت علی کہتے ہیں کہ وہ دن ہے آج کا دن ہے میں نے کبھی یہ وظیفہ چھوڑا نہیں ہے سر استقامت تو خود مل جاتی ہے جس کے بسترے میں جا کے نبی علیہ السلام وظیفہ سکھا رہے ہوں تو وہ پوری زندگی اس واقعے کو کبھی بھول سکتا ہے کہ مجھے خود آ کے میرے بسترے میں آ کے اور حتیٰ کہ آپ کے قدم مبارک میرے سینے سے لگے تھے اس حال میں حضور نے مجھے یہ توفہ دیا ہے وہ توفہ کوئی بھولا سکتا ہے تو تابین نے کہا کہ مولا علی سے کہا کہ جنگ سفین کی راتوں میں بھی آپ یہ وظیفہ پڑھا کرتے تھے جب مسلمانوں پر اتنا مشکل وقت تھا آپ مدان جنگ میں تھے آپ دیکھیں تیس سال کے بعد مولا علی کو تلوار دوبارہ اٹھانا پڑی اسلامی نظام کو بچانے کے لئے تو مولا نے کہا سفین کی راتوں میں میں نے کبھی یہ وظیفہ نہیں چھوڑا تو اس پہ وہ کلپ بنایا تھا سفین کی راتوں میں یہ اتنا کمال کا وظیفہ ہے اللہ تعالیٰ ہم اس وظیفے پہ استقامت دے اور کچھ نہ کر سکیں یہ ضرور کیا کریں بخاری مسلمی حدیث ہے ہم آئشہ کہتی ہیں نبی الاسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑھ کر محبوب عمل وہ ہے جو مستقل مزاجی سے کیا جائے خواہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو بنسبت اس عمل کے جو بہت زیادہ ہو لیکن مستقل مزاجی سے نہ ہو ایک بندہ ایک دن زیادہ دفعہ سبحان اللہ پڑھتا ہے اگلے دن دس دفعہ پڑھتا ہے اس سے بہتر روزانہ ہی دس دفعہ پڑھ لیں تو یہ وظیفہ سو دفعہ پڑھنے کے لئے کوئی زیادہ ٹائم ریکوائر نہیں ہوتا آپ روٹین میں ہیں آپ پاس دونوں آپشن ہیں الگ الگ کر کے پڑھ لیں تب بھی ٹھیک ہے ایک ہی دفعہ میں پڑھ لیں سبحان اللہ والحمدللہ والا الہ الا اللہ والا اکبر تب بھی درست ہے اور فرض نماز کے بعد تو اور کوئی وظیفہ ایک آیت القرصی والا وظیفہ اور یہ تسبیح فاطمہ والا وظیفہ اور تکبیر بلند کرنا استغفار پڑھنا اللہم انتظر سلام سارے اذکار اس میں لکھے ہوئے چند ایک وظائف تو ضرور پڑھیں اور اس میں یہ والا وظیفہ کبھی نہ چھوڑیں یہ بہت ایکسٹرانورنی وظیفہ ہے